سہر کے موسم نے پھر کروٹ لے لی گہرے بادل چھم چھم برسنے کو تیار مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا سلسلہ جاری تھنڈی ہواوں نے پارا نیچے گرا دیا جاتی سردی کو بریک لگ گئی محکم موسمیات نے بارش کی پیش گوئی کر دی سانیہ مورل ٹاؤنگ کی تحقیقات میں دیزی نواز شریف سے آج تفتیش ہوگی جی آئی ٹی ارکان کو اٹلک پر جیل میں جا کر بیان ریکارڈ کریں گے جی آئی ٹی کو خاضر سادر فیق سے تحقیقات کی اجاست مل گئے احتساب عدالت نے جیل میں جا کر تحقیقات کی اجاست دی تھی عبدالعلیم خان کی درخواست زمانت لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ درخواست پر سماعت کرے گا علیم خان سے تفتیش مکمل ہو چکی ہے علیم خان کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائیں درخواست گزار کی استعداد گیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ سابق وزیراعظم راجہ پروید شرف سمیت آٹھ افراد کے خلاف مقدمے پر سماعت آج احتساب عدالت میں ہوگی عدالت نے بیانات کلم بند کرنے کے لیے گواہان کو طلب کر رکھا ہے جبکہ غیر قانونی بھرتیوں کی کیس میں راجہ پروید شرف کی بریت کی درخواست پر بھی سماعت آج ہوگی اشیانہ ریفرنس میں اہم دستاویزات کو ریفرنس کا حصہ ناب بنانے پر شہباز شریف کی درخواست جسٹس ملک شہزاد جسٹس مرزا وقاس راوک پر مشتمل بینج درخواست پر سماعت کرے گا تین سو نو صفحات پر مشتمل ریکارڈ نیپ کو دیا جسے ریفرنس کا حصہ نہیں بنایا گیا شہباز شریف کا موقع نئی جوریشل پولیسی نامنظور وقالہ برادری نے نئی پولیسی مسترد کر دی سیکشن بائیس اے بائیس بی پر عمل درامت بحال کرنے کا مطالبہ پنجاب بار کانسل کا پنجاب بھر کی عدالتوں میں دو روزہ ہڑتال کا اعلان اور سرویس سٹرکچر پیسکیل کی اپگریڈیشن اور مستقلی کا مطالبہ لیڈی ہیلتھ ووکرز کی ہٹ دھرمی برقرار مال روڈ پر دیسرے روز بھی درنا سبائی وزیر سہد کی پندرہ روز میں مطالبات منظوری کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کی اندھیانی لیڈی ہیلتھ ووکرز آج اور ابھی نوٹیفکیشن جاری کرانے پر بازی